سلوات اللہ محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد خون دل ٹپکتا ہے سلامی چشم سے رہے دیکھے خون دل ٹپکتا ہے غم سجد بے کر اس دل میں کٹا سا ہے کھٹکتا ہے کہا صغران شاید میرے بابا جان پیاسے ہیں کہا صغران شاید میرے بابا جان پیاسے ہیں گلے میں ساتھ بھی تاریخ سے پانی اٹکتا ہے بہو زہرا کی دیوڑھی پر یہی جا جا کہتی تھی بہو زہرا کی دیوڑھی پر یہی جا جا کہتی تھی کوئی پانی ذرا لا دو میرا بچا بھی لکتا ہے سلامی چشم سے رہے رہے کے خون دل ٹپکتا ہے کہا بانون شہ سے تیر لگتے ہیں کلے جے پر میرا مون جب یہ باتا ہے کہا 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 بانون شہ سے تھیر لگتے ہیں کلے جے پر میرا مون جب یہ باتا ہے نر نر کسی آنکھوں سے تکتا ہے سکینہ ناز پرور سکینہ ناز پرور سکینہ ناز پرور سکینہ ناز پرور سکینہ خید کی آفت کو کیا جانے یہ یہ عالم ہے خفص میں جس طرح طائر پھڑکتا ہے انیس انیس اللہ تجھ پر سہل کر دے خبر کی منزل لہد دل کا دھیان جب آتا ہے دل کسا دھڑکتا ہے سلامی چشم سے رہے رہے کے خون دل ٹپکتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من دل علا ذاته بذاته و تنزدہ عن مجانست مخلوقاته و جل عن ملائمت قیفیاته یا من خرام من خطرات الزنون اب اللہ اللہ ذاتی ریون اللہ مکانا خب نیکون والصلاة والسلام على خیر خلقی محمد خاتم النبین و سید المرسلین و رحمت اللہ العالمین اہلِ بیتِ طیبین الطائرین المعصومین المظلومین اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الامین و خوله الحق الاطا على الانسان این من الدہر لم يكن شئن مذکورا اِنَّا خلق الانسانا من لطوت نمشاد نقدلی اجالناہو سمیئن مسیرا اِنَّا حدیناہو السبیر اِمَّا شاکرن و اِمَّا کفورا میں نے سورہِ الاطا کی چار آیتوں کو اپنے کلام کا عنوان بنایا ہے جیسے کہ عرب ساتھ کے مجلسوں کا سلسلہ کل سے شروع ہوا ہے اور اس میں ہم اللہ کے کلام کو اور اس کے مختلف فیلاؤں کو خلصا اسلام دین فطرت کے عنوان سے ہم آگے بڑھیں گے آج کی مجلس میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ کل سورج کے ڈوبنے کے بعد جب سورج کے آخری شوائیں ختم ہو گئیں اس وقت ایک غم کی لہر شروع ہوئی ہے اور یہ غم کی لہر یہ مہنعیہ میں آزا کی ابتدا ہے جس میں ہمارا سارے کا سارا ماحول بدل جاتا ہے دنیا کے اور دوسرے مذاہب جو ہیں ان کا نیا اصال خوشی سے شروع ہوتا ہے لیکن اسلام کا نیا اصال ہمارے شاہ غم سے شروع ہوتا ہے امام کے بکا سے شروع ہوتا ہے تو آج اس آزا کا اور اس منجلس کا دوسرا دن ہے کل سے مجالس سال سے شروع ہوا ہے اور اس میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کا مطلب جہا ہے ایک پور امن مذہب سلامتی سے اسلام جہا ہے پور امن مذہب ہے اس کا ٹیرریزم سے اور گنڈائزم سے ٹیرریزم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے اسلام کو لوگ ڈسٹورٹ کر رہے ہیں اور اسلام کے نام پر جو خطل و غارتگری کا سلسلہ جاری ہے وہ بلکل غیر اسلامی ہے اور اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے تو آج ہی منجس سے میں نے کہنا چاہ رہا تھا یہ کہ اسلام میں انسان کا مقام اس کے سلسلے میں انسان کا مقام جو عام طور پر کرسچینٹی میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان پائدائشی گناہگار ہے اور اس کو اپنے اپنے گناہوں کی تلافی کے لئے اللہ کی بیٹے کا ساہرہ لینا ضروری ہے اور اللہ کے بیٹے کے ساہرے سے وہ اپنے گناہوں کی تلافی کر سکتا ہے تو یہ کرسچین ایڈیا ہے انسان کے متعلق انسان پائدائشی گناہگار ہے دوسرے مذہب میں بودھزم میں جزائے ہے کہ انسان ایک گناہگار ہے اسی طریقے سے اور اس کو مقتی چاہیے اور مقتی کے لئے اس کو دنیا کو طرف کر دینا چاہیے اور دنیا کو طرف کر دینے کے بعد وہ اس کو مقتی حاصل ہو سکتی ہے تو ہندویزم میں بھی یہی ہے کہ وہ انسان مقتی کا تلاشی ہے اور ایک جنم کے بعد دوسرا جنم ان کے بعد جو ہے کہ مختلف لوگ ایک جنم کے بعد دوسرے جنم میں پائدہ ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ اسلام سے کہ بالکل خلاف ہے یہ چیز کیونکہ انسان صرف ایک بار پائدہ ہوتا ہے اور ایک کے بعد ایک پائدہ نہیں ہوتا اور اس کا صرف ایک ہی دور رہتا ہے زندگی کا اور جس کو وہ گزارتا ہے تو اب اس بحث کے بعد کہ انسان کنہگار نہیں ہے اسلام میں انسان کا کیا مخام ہے اس پر آپ خور کی طرف آج کی مجل سے میں اسلام کمیں انسان کا جو مخام ہے اس پر چند آیتوں سے روشنیں ڈالوں گا اور بتاؤں گا کہ انسان بناء انسان فترات پر پیدا ہوتا ہے اُس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اُس کا جب جب وہ پیدا ہوتا ہے تو دنِ فترات پر پیدا ہوتا ہے اور جو چاہے مذہب اختیار کر سکتا ہے تو انسان گناہگار نہیں ہے انسان اللہ سے بہت خریب ہے قرآن شریف کے ایک آیت ہے یہ سورہ آل عمران کی اے خبیب تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں میرے متعلق پوچھتے ہیں یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے متعلق تم سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں ان سے کہو کہ میں اعبادی انی خریب ہوں ان سے کہو کہ میں ان سے بہت خریب ہوں اور جب بھی وہ کوئی دعا مانگتے ہیں میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور ایمان کے ساتھ دعا کریں تاکہ وہ بھلائی کا راستہ اختیار کر سکے تو اس طریقے سے انسان سے اللہ بہت زیادہ خریب ہے اس کی دعاوں کا سنتا ہے اور ایک دوسرے مقام پر ہے کون ہے جو مستر کی دعا کو خبول کرتا ہے سوائے اللہ کے اس طریقے سے اللہ سے خربت کے لیے اسلام میں کیا طریقہ ہے اللہ کی خربت کے لیے اسلام میں دعاوں کا سہارا ہے کہ دعایں انسان کی روحانیت کی ترخی کے لیے ہیں اور انسان کی روح کی جیسے جسر ترخی ہوتی ہے یہ دعاوں کا فائدہ ہوتا ہے ہمارے پاس دعاوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے امیر المومنین کا دعا مشرول دعا سشیر دعا سبا دعا جوشن کبیر جوشن صغیر دعا کمائر اس طریقے سے ان دعاوں میں امیر المومنین انسان کے روحانیت کی ترخی کے اضباب دیے گئے ہیں اور ان کے عبارت پر آپ دعاوں کی اگر غور کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کے دل سے نکلی ہوئی باتیں ہیں جو اللہ تک پہنچ رہی ہیں جیسے سورہ دعا کمائر میں اللہ مولا ارشاد فرماتے ہیں دعا کمائر میں کہ یا اللہ مجھے معلوم ہے کہ میں گنہگار ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے تیری سزا سہنا ہے لیکن میرے جسم میں تیخہ طاقت نہیں ہے کہ میں سزا کو سہ سکوں تو مجھ پر رحم فرما اس طریقے سے اللہ سے خربت کے جو باتیں ہیں وہ دعا کمائر میں آپ کو نظر آئیں گے اور اسی طریقے سے دعا سبا جو صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے اس دعا سبا کے بھی میں نے اپنی تقریر کے شروع میں اس کی چند فقریں میں نے اسی سے شروع کہے دے کہ یامن دل اللہ اللہ ذات ہی و ذات و تنظ ان مجا ان اس مخلوقات و جل ان ملائمت قیفیات تو اللہ کی تاریخ میں یہ ہے کہ اللہ ہر خسم کی تاریخ سے منضع ہے اور ہر خسم کی قیفیت سے منضع ہے ہر خسم کی حالت سے منضع ہے اور اللہ کے لئے یہ سب چیزیں نہیں ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس صحیف سجادیہ کا مجموعہ ہے دعاؤں کا جس میں امام نے رات کے لئے دن کے لئے ہر وقت کے لئے صبح کے لئے شام کے لئے اور حالات کے لحاظ سے وہ دعاؤں کو سکھایا ہے کس طریقے سے دعاؤں کو پڑھنا چاہیے اور انسان کے ہر زندگی کے ہر شعبے میں دعائیں اس کی مطلب کرتی ہے یہ پینیم چٹک نے ان دعاؤں کا ترجمہ انگلیجی میں کیا ہے اور صحیفہ کا میدا کا اور اس کا نام ہے The Psalms of Islam اور اس میں بہت اچھی طریقے سے کہا کہ اسلام بکارا جانا چاہیے یہ ساری کے ساری چیزیں اس میں آپ کو ان دعاؤں میں آپ کو ملیں گی چلیے اب آج کی منجز میں ہم اس بات پر غور کریں کہ نیکی کیا ہے اور نیکی کے لئے اللہ اللہ نے کیا کہا تو سورہ آل عمران کی آیت اس میں اللہ فرماتا ہے کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَوَلُّوا عُجُوهَكُمْ وَتَرَ الْمَسْجِدِ وَالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِاللَّهِ بِرَّ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْمَلْبِيَاءِ وَخُطُبِهِ وَا اقیم الصلاة وَآتَرزَّقَات وَجُوفُونَ بِعَدِهِ وَبِنَا آَحَدُ وَالْصَابِلِينَ الْبَاسَاءِ وَالْضَرَّائِ وَهِنَ الْبَاسِ اُولَائِكَاهُمُ الصَّدَقُمْ اور اُولَائِكَهُمُ الْمُتَّقُونَ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کے طرف پڑھائیں بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر اور یومِ قیامت پر ایمان لے آئے اور ملائک پر اور قطب پر اور رسولوں پر رسولوں پر اور زکاة ایتا ہے زکاة اخیر نماز پڑھے نماز کو خائم کرے زکاة اور جس چیز کا آہد کیا گیا ہے مُفُنَا بِعَلْزَهِمِ جس چیز کا آہد کیا گیا ہے اس چیز کو پورا کرے اس طریقے سے اسلام میں وائدہ خلافی کی پڑی سخت مُنماز کی گئی ہے اور اسلام میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے وائدہ کسی نان مسلم کے ساتھ کیا ہے تو آپ اپنے وائدہ پر خائم رکھئے وہ وائدہ کو اس لیے مت توئیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ یہ وائدہ ایسے انسان جو ہے آپ میں اور امروز میں کیا گیا ہے اور اسلام میں انسان کی بہت بڑی اہمیت ہے اس چیز سے مخابلے میں کہ لوگ جو ہے اس سے منعرف ہو جائیں تو نیکی کی تاریف جو کی گئی ہے اس پر انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس حد تک نیکی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نیکی کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے آج کی منجس میں میں اس موضوع پر تھوڑی دیر اپنے آپ کو روکتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ نیک امام حسین علیہ السلام کا جو سفر تھا مدینے سے مکہ تک اور پھر مکہ میں جو قیام تھا مولا کا مولا اٹھائی سفر کو مدینے سے روانہ ہوئے اور مکہ پہنچے اور پورا رمضان جو ہے مکہ میں تھے اور پورا رمضان پورا شعبال پورا زیقات اور پورا زلج اور زلج کی ابتدائی تاریخوں میں وہیں پرک تھے اور اس کے بعد حج کا زمانہ جب آیا تو آپ نے حج کو عمرے سے بدل دیا اور عمرے سے بدل کر عراق کی طرف روانہ ہوئے اور یہ بہت بڑی حصیبت کا سامنا تھا کہ انہی دنوں میں حضرت مسلم ابن عقیل کو خائد کیا گیا تھا اور ان کو لاکر دار عمارہ کی چھت سے ان کے سر کو شہید کر ناش کو نیچے پیک دیا گیا تھا اور سر کو دروازہ کوفا لٹکا دیا گیا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت مسلم کی آواز سنی ان کی فریاض سنی کنجر کے نیچے اور کربلا کو یاد کیا اور مولا نے بھی ان کی سلام کو خبول کیا اور مسلم اس طریقے سے پہلے شہید ہیں شہدہ کربلا میں جن کی شہد سے کربلا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد مولا کا آگے بڑھنے لگے اور جب آگے بڑھے تو بڑھتے بڑھتے کسی مقام پر پہنچے وہاں پر اور وہاں ٹھہرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ جن چاہفر تیار دو بچوں کا ہاتھ سام کر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولا میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں آپ کے ساتھ جنگ کروں میں تو ہی چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ شہید ہو جاؤں لیکن میری بجائے یہ میرے دو فرزن آپ کے ساتھ رہیں گے اور شہاد سے آپ ان کو فراز فرمائیے اس طرح حضرت عون و محمد دونوں کو خافلے کے ساتھ شریک کر دیا گیا اور یہ دونوں بچے شہاد شہادت کے وقت اور ان کی شہادت کے وقت تک کربلا میں رہے اور ان کی شہادت واقع ہوئی آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں شہادت کے سلسلے میں کہ شہادت مولا کا کربلا پہنچنا یہ دوسری مورم کا واقعہ ہے مولا کا کربلا پہنچنا اور میر نیس کہتے ہیں کہ جنبش جو مرکبوں میں نہ پائی حسین نے ایک مشت خاک بڑھ کے اٹھائی حسین نے خود سونگی اور بہن کو سنگائی حسین نے ہمشیر کی سنی یہ دہائی حسین نے بھائی یہ خاک پھیکو میری روح جاتی ہے بھائی تمہارے خون کی بھو مجھ کو آتی ہے اس طریقے سے گھوڑے آگے چلنے سے رکھ گئے اور مولان نے کہا کہ یہ میری منزل آ پہنچی ہے حکم دیا کہ سوانیوں سے لوگ اترے اہلِ بھائیت اترے اور فرات کے کنارے خیم نصف کر دیے گئے اور حضرت عباس خیموں کو نصف کرنے میں سب سے آگے آگے تھے اور انہوں نے فرات اوپر ایک خط کھنج دیا تھا اور کہا کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس خط سے آگے بڑھ سکے اور خیموں پر حملہ کر سکے سالم اللہ زی ظلم سلوات اللہ صلی اللہ محمد سید 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 بلا کر سب کو حضرت نے کہا ایک بلا والو بلا کر سب کو حضرت نے کہا ایک بلا والو ہمیں درکار ہے تھوڑی سی جائے کر بلا والو بلا کر کر سب سب کو حضرت نے کہا ایک کر بلا والو بلا اراد ہے اسی جنگل میں اپنا گھر بسائیں ہم نہ ہوتا ہرش اب تم سے جو 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 دائے کر بلا والو او خدا را من والوں کی نہ روکو را کر گھر رہنے دو مجھے لائے ہے یا میری خزائیں کر بلا والو رہے گیتا بچے لملاش بے غسلو کفن سب کی میرے نام اس ہوں یہ بے ردائے کر بلا والو ہر میں چھپ جاؤں گا گھر ایک ایک موٹی کاک ڈالو گے یوں ہی بن جائے گا مر خات میرائے کر بلا والو بلا بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کر بلا والو اوہ ہماری کابری پر آنا تو دو آسو بہا جانا ملے فرسا تو پڑھنا پا تیہائے کر بلا والو مہ مہ محب آئے جو باد مل بے قس کی زیارت کو بتا دینا انہیں میرا پتائے کر بلا بلا والو بلا کر سب حضرت نے کہا کر بلا والو حسین 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 یا علی یا علی عباس حسین حسین سلام اسلام علیکح لا سیدی مولا اب رحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکح اعیال سلطان عباس انہاء موسی یا علی یا عباس رحمت اللہ ببرکاتہ سام علیکح سام اعیال خرار